نمسکار دوستوں جے ماتا دی آج ہم برسچک لگن کے جاتکوں کی بات کرنے والا ہوں جن جاتکوں کی راس برسچک راسی ہے اس ویڈیو کو پورا جرور دیکھیں آپ کو یہاں انفارمیشن بہت ہی اچھی لگے گی اور جو انفارمیشن میں آپ کو دینے والا ہوں بلکل ہی سٹیگ دینے والا ہوں آج میں آپ کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتانے والا ہوں جو کی صرف آپ جانتے ہیں کچھ گھٹنائیں آپ کے ساتھ گھٹی تھو چکی ہیں اور کچھ آگے چل کر ہونے والی ہیں آپ کے صبحوں میں کیا اچھائیاں ہیں کیا برائیاں ہیں اس ویڈیو میں جان سکیں گے اس لئے اس ویڈیو کو آپ ایک بار جرور دیکھئے گا ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی جرور پریس کر لیجئے جس سے ہمارے ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گی دوستوں برشک راس کے سوامی منگل دیو ہیں اور ان کا جو سائن ہوتا ہے وہ بچھو ہوتا ہے اور ان کا صبحوں بھی بچھو سے ملتا جلتا ہوتا ہے ایسا کیوں کہہ رہا ہوں آگے جل کر آپ کو پتا چل جائے گا اور میں آپ کو دس ایسی چیزیں بتانے والا ہوں جن کو آپ سن کر حیرانی محسوس کریں گے آپ حیران رہ جائیں گے نمبر ایک یہ راس استھر راس ہوتی ہے جلتت کی راسی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے یہ جہاں استھر ہو جاتے ہیں جہاں یہ سیٹل ہو جاتے ہیں ان کو ہٹانا بہت ہی مسکل ہو جاتا ہے اگر یہ بپرید پرستط میں کسی کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں تب بھی سامنے والا بندہ ان کو ہٹا نہیں سکتا ان کو جھکا نہیں سکتا یہ قد کاٹی سے بہت ہی سٹرانگ ہوتے ہیں یہ راس گپتنگ اس نائیو تنتر کا پرتنی دھتو کرتی ہے منگل کی استھت کمجور ہونے پر ان کو پریشانیاں آتی ہیں ان کے اس نائیو تنتر سے ریلیٹڈ آپ کو پریشانیاں آتی ہیں ان لوگوں کو الرجی بھی جلدی جلدی ہوتی ہے خاص کر جب جب ان کی کنڈلی میں چندرمہ کا ستھان کمجور ہوتا ہے اس لیے آپ اپنی کنڈلی کا انالیسس کسی سے بھی کرا سکتے ہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں آپ ہم سے کرایا کسی سے کرایا آپ اپنی کنڈلی کا انالیسس ایک بار جرور کرانا چاہیے دوسرے نمبر پہ اگر بات کریں تو برسچگ راس کے جاتاک دوسروں کو آکرسط کرنے میں ماہر ہوتے ہیں ان کے اندر دوسروں پر اپنا پرباہو ڈالنے کی چھمتہ پرول پائی جاتی ہے اس راس کے جاتاک بہت ہی بہادر ہوتے ہیں بہت ہی ٹائلنٹڈ ہوتے ہیں کسی سے نہ ڈرنے والے ہوتے ہیں ید کوئی انہیں ستاتا ہے کوئی پریشان کرتا ہے تو یہ لوگ وہ بات بلکل بھولتے نہیں ہیں موقع آنے پر بدلہ جرور لیتے ہیں ان کے اندر کیا چل رہا ہوتا ہے سامنے والے کو بلکل بھی پتا نہیں ہوتا ان کی آنکھیں بہت ہی اٹریکٹیو ہوتی ہیں ان کو ایمپریس کرنا کوئی ان سے سیکھنا چاہیے ان کو ایمپریس کرنا بہت اچھی طریقے سے آتا ہے ایک لائن میں کہیں تو یہاں آپ کو کسی کو ایمپریس کرنا ہے تو برسچک راسی والوں سے کچھ سیکھ لینی چاہیے تیسرے نمبر پر اگر بات کریں تو برسچک راس کے جاتکوں کا سریر اچھے سے بکسط ہوتا ہے کندھے چوڑے ہوتے ہیں مانسک سکتی زیادہ ہوتی ہے مانسک تناؤ بھی لیتے ہیں لیکن مانسک سکتی کے کارنے یہ بڑے سے بڑا کام کر دیتے ہیں اور ایسی سیچویشن کو ہینڈل کر لیتے ہیں جو لوگ وہاں پہ ہاتھیار ڈال دیتے ہیں بپریت پرستیتیوں میں کم گھبراتے ہیں بپریت پرستیتیوں میں یہ ڈٹے رہتے ہیں سیچویشن کو ہینڈل کرنے کی ان کے اندر چھمتا ہوتی ہے اور بہت ہی اچھی طریقے سے اس سیچویشن کو یہ ہینڈل کر لیتے ہیں اس لیے ان کو لوگ بہت ہی ماہر بتاتے ہیں بہت ہی اچھے ڈھنسے ان سے لوگ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں بریسچگراز کے جاتکوں کو بیبکوف بنانا آسان نہیں ہوتا ہے بیبکوف نہیں بنوا پاؤ گے بیبکوف یہ لوگ نہیں بنتے ہیں یہ لوگ سمی کے انسار سیچویشن کو بھاپ لیتے ہیں یہ لوگ سب کی سنیں گے اور اپنے من میں انالیسس کرتے رہیں گے جس سے یہ لوگوں سے اور لوگوں کے جھانسے میں بلکل بھی نہیں آتے ہیں لوگ ان کو اگر اپنے جھانسے میں لینا بھی چاہتے ہیں تو وہ خودی ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں یعنی کہ یہ لوگ ان کو خودی بیبکوف بنا کے چلے آتے ہیں ایک لائن میں کہا جائے تو ان کو بیبکوف بنانا بے حد کٹھن ہوتا ہے ایسے سمجھ لیجئے impossible ہوتا ہے یہ لوگ کاموک ہوتے ہیں یہ لوگ اپنی پتنیا پریمیکا سے دلو جان سے پیار کرتے ہیں یہ لوگ بھابک ہوتے ہیں کبھی کبھی ایموسنلی بلیک میل ہو جاتے ہیں کوئی بھی ان کو اگر ایموسنلی بلیک میل کرتا ہے تو یہ لوگ بلیک میل ہو جاتے ہیں یہ لوگ پریوار کو ساتھ میں لے کر چلنے والے وقتی ہوتے ہیں یہ لوگ پریوار میں کوئی بھی لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے ہیں اگلے پوائنٹ کی اگر بات کریں تو یہ لوگ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے ہیں پرنتو یہ کوئی ان کو چیٹ کرتا ہے دھوکہ دیتا ہے تو یہ ان لوگوں کو بلکل بھی نہیں چھوڑتے ہیں یہ ہمیشہ ساپ ستری ایڈوائز دیتے ہیں ساپ ستری اب ہم کریکٹ صلاح دینا پسند کرتے ہیں ایسی ایڈوائز بلکل بھی دینا پسند نہیں کرتے ہیں تو جو دوسروں کو ہانی پہنچائے اسی بجے سے لوگ ان سے صلاح لینا پسند کرتے ہیں یا را سے تھوڑی کٹھور مان سکتے ہیں یہ لوگ لوگوں سے جلدی سے نہیں گھلتے ملتے ہیں یعنی کہ لوگوں کے ساتھ جب بھی گھلتے ہیں تو بہت ہی اچھے طریقے سے گھلتے ہیں اگر نہیں گھلتے ہیں تو یہ جلدی سے پیغلتے نہیں ہیں گھلتے نہیں ہیں یہ لوگ کم بول کر زیادہ ایمپریس کر لیتے ہیں زیادہ ایمپریشن سامنے والے پر ڈال دیتے ہیں ان کے ایمپریشن میں اچھے اچھے لوگ آ جاتے ہیں آکارسن سے بھرے وقتی ہوتے ہیں یہ لوگ کافی جمعیدار پرسن ہوتے ہیں گھر کو لے کر چلنے والے لوگ ہوتے ہیں گرہست جیون میں بھی اچھی بھومکہ نواتے ہیں اگر ان لوگوں کی بات کی جائے کہ ان لوگوں کو کوئی جمعیداری دی جاتی ہے تو اس میں یہ کھرے اترتے ہیں بلکل بھی اس جمعیداری کو ایسے نبھاتے ہیں جیسے ان کے علاوہ وہ جمعیداری کوئی نبھا ہی نہیں سکتا ہے اگلے پانٹ کی بات کریں تو اگر یہ کسی کام کو کرتے ہیں تو کام کے پرت سمرپت ہو جاتے ہیں کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں confidence ان کی اندر کوٹ کوٹ کے بھارا ہوتا ہے اگر کچھ تھان لیتے ہیں تو کارے کو پورا کر کے ہی دم لیتے ہیں تھوڑے جدی ہوتے ہیں ید یہ کوئی کام کر رہے ہیں تو بیچ میں کوئی ڈسٹرب کرتا ہے کوئی ڈسٹربینس کرنے کی کوسس کرتا ہے تو یہ بہت ہی گصہ ہو جاتے ہیں بہت ہی کرودی ہو جاتے ہیں اور ڈسٹرب کرنے والے کو بہت جلدی ڈانٹ دیتے ہیں اور تھوڑے ناراج بھی ہو جاتے ہیں اگلے پوائنٹ کے اگر بات کریں لوگوں کی گلتیاں ایب ہم کمنٹ کو یاد رکھتے ہیں کہ ان کے پرتی لوگوں نے کیا کمنٹ کیا ہے ان کو لے کر کے کیا لوگوں نے گلتیاں کی ہیں اس چیز کو وہ ہمیسہ یاد رکھتے ہیں کبھی بھی نہیں بھولتے ہیں اور سمائے آنے پر ان چیزوں کے اتر دینے میں بلکل یہ ماہر ہوتے ہیں سامنے والا سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ میں نے کب کمنٹ کیا تھا اور اس کا آنسر آج ہم کو مل رہا ہے اس ٹائپ کے یہ وقتی ہوتے ہیں جوڑ توڑ کی راجنیت بھی اچھی طرح سے کر لیتے ہیں یوں کہہ لیجئے کہ جب یہ راجنیت کرتے ہیں تو لوگ سائیڈ ہوتے چلے جاتے ہیں اور راجنیت میں سفل دیکھے گئے ہیں بلکل بھی سکسسفل وقتی مانے جاتے ہیں اگلے پوائنٹ کی بات کریں تو کافی ان کو گصہ آتا ہے گلت کرنے والوں کا ساتھ کبھی نہیں دیتے ہیں جو لوگ گلت کرتے ہیں ان کو یہ سمجھانے کی کوسس کرتے ہیں اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو ان پہ یہ گصہ بھی ہو جاتے ہیں یہ بہت ہی بدھیمان وقتی ہوتے ہیں یہ مائنڈ سے ریلیٹڈ کوئی بھی کار ان کو دیا جاتا ہے تو یہ بہت جلدی اس کو سالو کر دیتے ہیں اس راس کی لڑکیاں آکرشن کا کیندر ہوتی ہیں بدھیمان ہوتی ہیں بہت ہی بھاوک ہوتی ہیں برڑ سکتی سے بھرپور ہوتی ہیں اتی مہتما کانچی ہوتی ہیں ایوم کچھ سوارتھی بھی ہوتی ہیں تو یہ سارے گن جو ہیں اس راس کی لڑکیوں میں پائے جاتے ہیں اگلے پائنٹ کی اگر بات کریں تو اس راس کے لوگ فریڈم والے ہوتے ہیں فریڈم پسند کرتے ہیں کسی کے باندھنے سے یہ بندھتے نہیں ہیں کسی کے روکنے سے یہ رکھتے نہیں ہیں ایسے سمجھ لیجئے ان کو باندھ کر نہیں رکھا جا سکتا ہے باڑی میں کبھی کبھی ان کی کٹتا دیکھی گئی ہے کبھی کبھی گصہ بھی ہو جاتے ہیں کبھی کبھی یہ ناراج اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ یہ بعد میں پچھتاتے ہیں کہ ہم نے سامنے والے پر اتنی ناراجگی دکھا دی تو یہ بھی کچھ چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں اس راس کے جاتا کافی ادار ہوتے ہیں ہیلپنگ نیچر کے ہوتے ہیں دماغی سخت تیج ہوتی ہے اپنے بچوں سے زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں اپنے بچوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں تو دوستوں کچھ ان کے اندر کمیاں بھی ہوتی ہیں کچھ ان کے اندر کھامیاں بھی ہوتی ہیں ان کو بھی جرہ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں اس راس کے جاتا تک سنگھر سیل ہوتے ہیں اور ان کمیوں کے کارن ہی یہ سنگھر سیل ہوتے ہیں ان کے جیون میں کافی پریسانیاں بھی آتی ہیں یا سب ان کے گصے اور جلدواجی کے کارن ہوتا ہے کبھی کبھی یہ وہ کار کر دیتے ہیں جو کار تھوڑی دیر میں کرنا چاہیے تھا لیکن جلدواجی میں یہ گلت کار کر ویٹھتے ہیں تو اس بجے سے بھی ان کو کبھی کبھی ناکامی ملتی ہے یہ گصہ بہت ہوتے ہیں جس سے کام بننے والا ہوتا ہے کبھی کبھی اس سے یہ جھگڑ بیٹھتے ہیں اور ایک بار اس سے جھگڑا ہونے کے بعد یہ باپس نہیں جاتے ہیں چاہے ان کا کتنا بھی نقصان کیوں نہ ہو جائے یہ اس کے پاس بلکل بھی باپس نہیں جائیں گے تو سو بات کی ایک بات سمجھ لیجئے کہ ان سے اگر کوئی لڑائی جھگڑا کرتا ہے اور لڑائی جھگڑا کسی سے ہو جاتا ہے تو یہ سمجھ لیجئے برسچک راسی والا وندہ برسچک راسی والا جاتک کبھی جھکنے کی نووت نہیں آتی ہے کبھی نہیں جھکتا ہے کبھی باپس آپ کو سلام مارنے نہیں آئے گا ان کے ایگو کو یہاں آپ ہرٹ کرتے ہو تو ان کو بہت پریسانی ہوتی ہے یہ اس چیز کو کبھی بھولتے نہیں ہیں اس کا بدلہ ضرور لیتے ہیں پیسے کی تنگی بھی دیکھی جا سکتی ہے ان کے جیون میں کیونکہ جب ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو یہ دل کھول کے خرج کرتے ہیں بچت بہت کم کر پاتے ہیں اپنی چیزوں کو دینے پر باپس جلدی سے مانگ نہیں پاتے ان کے اندر ایک سرم رہتی ہے ایک ہیجیٹیشن رہتا ہے کہ میں نے اس کو کوئی چیز دے دیئے تو اس کو باپس مانگنے کے لیے سو وار سوچتے ہیں یہ لوگ کبھی کبھی کام کو ٹال دیتے ہیں ایک وار کام کو ٹال دینے پر یہ اس کو بہت ہی دیر میں پکڑ پاتے ہیں یعنی کہ اگر کام کر رہے ہیں تو دلو جان سے کریں گے اور اگر انہوں نے چھوڑ دیا تو یہ اس کارے کو بھول ہی جاتے ہیں سائد اس کارے میں ان کا کیریئر چھپا ہو یا کچھ بھی چھپا ہو یہ اگر اس کارے کو بھول گئے ہیں تو بس بھول گئے ہیں تو یہ چھوٹی موٹی ان کے اندر کمیاں بھی رہتی ہیں تو ان کمیوں کو اگر صدھار لیتے ہیں تو برسچک راسے والے ایک سفل وقتی مانے جا سکتے ہیں ان کی اگر مطر راسی کی بات کریں تو میس راسی دھنو راسی سنگ راسی مین راسی اور کرک راسی ان کی مطر راسیاں مانی جاتی ہیں مطر راسی اور کنیا راسی ان کا جو بہت زیادہ تالمیل نہیں رہتا ہے ان کی ان سے پٹری نہیں کاتی ہے اب بات کر لیں کہ ان کو جو پریسانیاں رہتی ہیں ان کو کچھ کم کرنے کا اپائے اگر ہے تو ان کو ہنمان چالیسہ کا پارٹ کرنا چاہیے اور لال وست دھارن کرنے چاہیے اگر روج نہ کر سکے تو لال رومال رکھنا چاہیے یا منگلوار کے دن مٹمیلا یا محروم کلر یا ریڈ کلر کا ان کو کچھ بھی پہننا چاہیے اور مونگا رتن ان کو دھارن کرنا چاہیے یہ ساری چیزیں میں جنرلی بتا رہا ہوں اگر آپ کو زیادہ پریسانی ہے تو آپ اپنی کنڈلی کو انالیسس ایک بار جرور کروائیں کسی سے بھی آپ کروالیجئے اس کے بعد ہی کسی چیز کو آپ کریں تو آپ کا جو ریزلٹ ہوگا وہ زیادہ مہتپون ہوگا اور زیادہ اس کی ایکوریسی ہوگی اور ان لوگوں کے اندر ایک چیز اور ہوتی ہے یہ پیار کے بہت بھونکے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اگر کوئی دوستی کرتا ہے تو سمجھ لیجئے یہ سارا کام چھوڑ کر اس دوستی کو نبھانے میں لگ جاتے ہیں ان کو کوئی اگر پیار کرتا ہے ان کو کوئی جیتنا چاہتا ہے تو بس وہ ان سے پیار کرتا رہے اور ان سے چاہیں وہ کچھ بھی مانگ لے ان کی جان ہی کہ انہاں مانگ لے یہ لوگ دینے کے لئے بلکل بیٹھے رہتے ہیں کمنٹ وارکس میں جائے ہنمان لکھنا بلکل بھی نہ بولیں تو دوستو یہ ویڈیو بس یہیں تک تھا اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہو تو پلیس اس ویڈیو کو لائک اور سیئر کر دیں پہلی بار چینل پہ آئے ہند آپ کا دن منگل ما ہے وہ